بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹوڈنٹ ٹوڈے میر ٹاپک اس ٹائپس آف کلو سرکولیٹر سسٹم لیکچر ٹری فرام فستیر زولہ جی چپٹر نمبر فورٹین ٹرانسپورٹیشن دیکھو بابا ہم نے کلو س ٹائپ آف سرکولیٹر سسٹم لیکچر ٹو میں ڈسکس کیا اس کے اندر ہم نے سنگل سرکٹ پڑھا تھا جبکہ کلو س ٹائپ آف سرکولیٹر سسٹم کا دوسرا ٹائپ اپنے پڑھا تھا کہ ڈبل سرکٹ بہتی ہے تو سنگل سرکٹ ہم نے پڑھ لیا تھا اب تھوڑا آگے پڑھیں گے تو لیلس سٹارٹ بابا کلو س ٹائپ آف سرکولیٹر سسٹم میں ڈبل سرکٹ سرکولیشن بھی ہوتی ہے تو وات is the definition آف ڈبل سرکٹ سرکولیشن جس ٹائپ آف سرکولیشن فاؤنڈ ان ایمفیبین اور اپٹائلز بارڈز ان میملز پانچ کلاسز میں سے چار کلاس کے اندر ڈبل سرکولیشن ہوتی ہے جبکہ ایک کلاس کے اندر سنگل سرکولیشن ہوتی ہے سنگل سرکٹ سرکولیشن فیشز کے اندر ہوتی ہے اور ڈبل سرکٹ سرکولیشن ایمفیبین ریپٹائل بارڈز اور میملز پھر ان چاروں ہی کے اندر سیم ڈبل سرکولیشن نہیں ہوتی ہے کچھ کے اندر انکمپلیٹ ہوتی ہے کچھ کے اندر کمپلیٹ دونوں کے اندر انکمپلیٹ اور دو کے اندر کمپلیٹ زیادہ ڈسکس ہم آگے کریں گے مگر ڈبل سرکولیشن سب کے اندر ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ ڈیفینیشن کرو تو آپ کیا کہو گے دیکھو پہلے ہے کہ جب سرکولیشن ہوتی ہے تو بلد انٹر کرتا ہو ہرٹ میں ٹوائیس دیورنگ ایچ سرکولیشن یعنی کہیں گے کہ ہرٹ جب بیٹ کرتی ہو تو ایک بیٹ کے دوران ہرٹ بیٹ کے دوران ہرٹ میں سے بلد فلو کرتا ہو دو مرتبہ تو اس کو اب کیا کہو گے اس کو اب کیا کہو گے ڈبل سرکولیشن فلو آف بلد ویدھن دہ ہرٹ ٹوائیس ای ٹائم ایٹ اس کار سنگل سرکولیشن ڈبل سرکولیشن سوری ایٹ اس کارڈ ڈبل سرکولیشن اچھا بابا جب دیکھو آگے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ون سرکولیشن آف بلد اکرس بیٹوین ہرٹ اینڈ لنگس ایٹ اس کارڈ پلموری سرکولیشن یعنی ڈبل سرکولیشن جو ہوتی ہے اس کی ایک سرکولیشن تو ہوتی ہے ہرٹ اور لنگس تک اس کو کہو گے پلموری سرکولیشن اینڈ ادر اکرس بیٹوین آل پارٹس اف دو باڈی ایک سیپٹ لنگس اینڈ ہائٹ ایٹ اس کارڈ سیسٹیمک سرکولیشن اس کو کیا کہو گے سیسٹیمک سرکولیشن یعنی وہ سیسٹیمک سرکولیشن کہلاتی ہے دو سرکولیشن سیسٹیمک سرکولیشن اگر لنگس اور ہرٹ کے بیچ میں ہو تو پلموری اگر ہرٹ اور آل پارٹس آف دو باڈی کے اندر ہو تو آپ سیسٹیمک کا ہوگی پلموری سرکولیشن كسی کہیں گے Philoہ ph transitions ph activity from heart to lung and from lungs to the heart it is called pulmonary circulation it means in between of heart and lungs the heart pumps the blood toart the lungs and lungs give the oxygen pill to the heart it is called pulmonary circulation or from the heart پٹنیت transformation 然后 پہنیت interview پہنیت مشکل Plaک س karşı� رنگ جس سے دلناس پہنیت شہر آكا پہنیت شہر پہنیت پہنیت ا YJ کی دلناس پہنیت بلن ی چچہ çocuk to the heart it is called pulmonary circulation or from the heart the pulmonary artery transfer the oxygenated blood to the lungs and it is the lungs which transport the oxygenated blood with the help of two pairs of pulmonary veins towards the heart so flow of blood from heart to lungs from lungs to heart it is called pulmonary circulation but when the flow of blood from heart to all parts of the body through systemic halter exception lungs and heart it is called systemic circulation when the heart pumps the blood towards all parts of the body exception of lungs that is called systemic circulation when the heart pumps the blood to the brain eyes, mouth, nose, heart, hand, lungs, kidney it is called systemic circulation but when heart pumps the blood towards the lungs and lungs give the oxygenated blood to the heart it is called pulmonary circulation it is called pulmonary circulation the blood to the heart it is called pulmonary circulation and the blood to the heart also the blood to the heart and the blood to the heart found in amphibian and reptiles only پہلے double چار میں تھی اب دون چاروں کو ہم نے divide کیا دو دو میں تو ایک کے اندر double circulation تو ہے مگر incomplete اور دوسرے کے اندر double circulation تو ہے مگر complete ہوتی ہے incomplete double circulation کس کے پاس ہوتی ہے کن کے اندر موجود ہوتی ہے ایک amphibian اور دوسرے reptile کے اندر تو incomplete double circulation کا کیا مقصد ہے double کا تو پڑھ لیا آپ نے کہ پلمونری بھی ہوگا systemic بھی ہوگا مگر incomplete کا کیا مقصد ہے دیکھو the heart of amphibians and the reptiles divided into the three chambers two atria and one ventricle یہ آپ کے ٹیکسٹ بک کے حساب سے کہ تین چیمبر tri chamber heart is present in amphibian and reptile tri chamber heart مگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ the left atrium receives the oxygenated blood from the lungs and the right atrium receives the deoxygenated blood from different parts of the body یہ آپ نے left atrium لیتا ہے oxygenated blood lungs سے اور right atrium لیتا ہے deoxygenated blood from all body سے دو atrium ہوتے ہیں these two bloods remain separated into the atria oxygenated blood جو ہوتا ہے یہ separate ہوتا ہے but in the ventricle bloods are mixed دونوں آپس میں ملتے ہیں mix it together to some extent thus it is called incomplete double circulation یعنی ventricle کے اندر یہ oxygenated blood آپس میں ملتا ہے ان کروکوڈائل the heart is four chamber two atria and two ventricle کروکوڈائل میں چار چیمبر ہوتے ہیں مگر دوسرے ریپٹائل میں تین چیمبر ہوتے ہیں تو کروکوڈائل کی heart bird اور mammal جیسی ہے باقی ریپٹائلیوں کی heart جو ہوتی ہے وہ amphibian جیسی ہوتی ہے اس لئے ہم کہیں گے کہ اس طرح کی incomplete double circulation ہوتی ہے دیکھ لو بابا amphibian heart کو کیا کہیں گے atrio venous heart یعنی oxygenated blood بھی دیتی ہے اور deoxygenated blood بھی آتا ہے پیچھے آپ نے پڑھا کہ oxygenated blood اور deoxygenated blood ایک دوسرے سے separate ہوتا ہے مگر atrium جبکہ ventricle کے اندر یہ دونوں آپس میں fused ہوتے ہیں the amphibian heart is following chambers ایک ہوتا ہے sinus venus دو ہوتے ہیں atria ایک ہوتا ہے ventricular ventricle اور اس کے علاوہ اس کے اندر ہوتا ہے truncus arteriosus ایک ہوتا ہے truncus arteriosus truncus ہوتا ہے مگر یہ truncus arteriosus formed by the fuen of conus arteriosus and ventral heart of fishes heart so دیکھ یہ تین اس کے جو chamber ہوتے ہیں وہ necessary دو arteria ایک ventricular necessary sinusus venusus اور truncus arteriosus accessory chamber ہوتے ہیں مگر truncus arteriosus جو بنتا ہے وہ fuen سے بنتا ہے کس سے دو چیزوں کے bulbulus arteriosus آپ نے پڑھا bulbus arterios ane arterios ان..